اور جو بڑے بڑے خود کو دھرندر کہتے ہیں اگر میدان میں آئیں گے نا دھرندروں کو دھونے کا کام کر دیں گے یہ ایک نفام ہے کیا ست چاہیے سنیل جی چناؤں لڑیں گے دیکھئے رمیش جی ہماری کوشش تو یہی ہے ہماری الیکشن بلکل لڑیں گے دلی سے بلاوا آیا ہے ٹکٹ کے لیے کونسی پارٹی سے بلاوا آیا تھا اس کا تھوڑا سا بتائیے گا دیکھئے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے لیکن ایسے گریب لوگوں کو دبانے کا کام کی ہے جس کو پرماتما نے مارا ہے اس کو یہ نیتا لوگ بھی مارنے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سہارا دنے کا کام ہم لوگ کریں گے نیل کبیرہ جو ہے وہ بھارتے جنتا پارٹی سے پرتیشی بن کے آ سکتے ہیں اس میں کتنے سچائی کیا کچھ کرنا چاہے گا دیکھئے اس کے اوپر نمسکار سواغت آپ کا کیر یانا پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکر رانیا کی راجنیتی میں اتھل پتھل لگاتار مجھتی ہوئی دکھائے دیر یہ ایک طرف عرجون چوٹالا انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی سے پرتیشی ہیں تو دوسری طرف چودری رنجیت سنگھ اور گوبند کانڈا دول کانڈا جو ہے یعنی کی کانڈا پریوار سے کوئی بھارتے جنتا پارٹی کی ٹکٹ پہ جو ہے وہ دعوے داری جتاتا ہوا دکھائے دیرہ اس کے ساتھ اگر بات کریں تو کانگرس سے بھی جو ہے وہ کئی پرتیشی میدان میں آنے کی سمبھاؤنا جو ہے وہ ویکت کی جاری ہے یعنی کی کئی پرتیشی بننے کی دوڑ میں شامل ہیں اسی بیچ ایک ایسی سکشیت ایک ایسا چہرہ بھی جو ہے وہ اس بار رانیا سے دعوے داری جتاتا ہوا دکھائے دیرہ وہ اگر نام کی بات کریں تو پیچھے چرچہیں بھی چلی تھی سنیل کبیرہ کا نام جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار جو ہے وہ رانیا ویدان سبھا سے چناؤ ہی پرتیشیوں میں شامل کر کے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اور پیچھے چرچہ چلی تھی کہ سنیل کبیرہ کو دلی بلا لیا گیا ہے اب کونسی پارٹی نے ان کو دلی بلایا ہے اور ان کی کیا کچھ رنیتی رہے گی کیا یہ واقعی میں چناؤ لڑنا چاہتے ہیں یا پھر ایسے افواہ ماتر جو ہے وہ اڑی تھی وہ تمام مدوں پہ چرچہ کرنے کے لیے سنیل کبیرہ جی سے بات چیت کر دیں سنیل جی سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت اور شب کامنا ہے جی ویسا ہوں ناشکار رمیج جی شب کامنا ہے اس لیے دے رہے ہیں کہ چناؤ لڑنے جا رہے ہو تو شب کامنا ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں کیا ست چاہی ہے سنیل جی چناؤ لڑیں گے دیکھئے رمیج جی ہماری کوشش تو یہی ہے ہمیں الیکشن بلکل لڑیں گے اور ہم نے کافی گاؤں کا گاہ کافی گاؤں میں جانا بھی ہوا ہے ہمارا کافی گاؤں میں الگ الگ ہمارے میٹنگیں کی ہیں یو آساتھیوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور کافی گاؤں میں ہم گم چکے ہیں اور اپنی ٹیم ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور الیکشن کی ہماری تیاری ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں بھی ایک پر سارے پتے کھل جائیں پتے کھلنے کے بعد ہم بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس کو کس طریقے سے اناؤنس کرنا ہے کس طریقے سے وہ کیا کرنا ہے وہ سارا کریں گے اور ہماری کوشش ہے بھی سبھی یو آساتھیوں سے مل کر کے پوری چرچہ کر کے جیسے پہلے ہم نے جیلا پرشد کا بھی الیکشن لڑا اس میں بھی یہی تھا سبھی یو آساتھیوں کے میٹنگ بولائی اس میں وشیہ رکھا نام رکھا سبھی یو آساتھیوں سے مل کر کے ہی اناؤنس کریں گے سبھی یو آساتھیوں سے مل کر کے ہی اناؤنس کریں گے کہ آپ کو دلی سے بلاوا آیا ہے ٹکٹ کے لیے کونسی پارٹی سے بلاوا آیا تھا اس کا تھوڑا سا بتائیے گا دیکھیں جب آدمی گھر سے نکلتا ہے الیکشن کی تیاری کرتا ہے گھر سے نکلتا ہے تو رمیز جی آپ بڑے سمجھدار ہو کچھ نہ کچھ پیشی ہوتا ہے تب ہی گھر سے نکلتا ہے تو بلکل آفر ہیں جی ہمیں بھی بلکل آفر ہیں اور آگے بلکل بہت جلد آگے آ کر کے اناؤنس کریں گے اس سارے وشے کو پر جائیں گے اور جب گھر سے نکلتا ہے تو بلکل کہیں نہ کہیں سے بندے کو امید ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں سے کوئی آفر ہوتا ہے تو اسی حساب سے ہی سارا چلتا ہے تو یوہ ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی سارا ڈسکس کر رہا ہوں جیسے چھوڑ چھوڑی بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یہ ساری وشے بلکل ڈسکس ہو رہے ہیں تو راجنیتی تو بلکل پار درشتہ کی طرح ایک ایک وشے ہے یوہ ساتھیوں کے بیچ میں رکھ رہا ہوں جو جو اپنے ساتھی ہیں ان کے بیچ میں پوری وارتال آپ کر رہا ہوں اور انہی کے ساتھ سبھی اس کے ساتھ مل کر رہے ہیں سبھی جو بھائی بندو فیصلہ لیں گے وہی کریں گے بلکل پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تب ہی آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے مطلب کہ ابھی اگر مان کے چلیں تو کوئی پارٹی رازنیتک پارٹی سے چناؤ لڑنے کے پلاننگ چل رہی ہے یہ وشے ہم نے یوہ ساتھیوں کے بیچ میں بھی رکھا تو فیصلہ تو انہوں نے سبھی بھائی بندوں کو یہ کرنا ہے انہوں نے یوہ ساتھیوں کو کرنا ہے گاموں کے بیچ میں جا جا کر کے ہم نے بلکل اوپلی یہ سب باتیں بول دی ہیں بھی کس طریقے سے الیکشن ہم لڑیں گے کس طریقے سے ہم کریں گے کس طریقے سے یوہ ساتھیوں کا کس طریقے سے سپورٹ رہے گی وہ سارا اوپلی ہم نے کہا ہے تو نہیں بات پارٹی کی پارٹی کا ابھی یو اس آتی یہی فیصلہ لیں گے بھی ہمیں سمرتن لینا ہے کیا کرنا ہے کس طریقے سے ہمیں لڑنا ہے کسی پارٹی کی طرف سے لڑنا ہے یا کس طریقے سے لڑنا ہے بس وہ بہت جلد اگر آپ سے اگل آپ ہمارا انٹرویو رہے گا یا اگلی اپنی وارتہ لاب رہے گی تو اس وارتہ لاب میں وہ سارا آپ بلکل کلیر کرتے گے بہت جلد کلیر کرتے گے سنیر جی جلہ پریسد کا الیکشن لڑا اپنے پتنی جو ہے وہ چناؤے میدان میں تھی جیت بھی درج کی وائس چیئرمن بھی بنے اس کے بعد جو ہے وہ یہ خیال کیوں آیا کہ جو ہے وہ ویدان سبا چناؤ بھی لڑنا چاہیے ایک بار اس کو کمپلیٹ نہ کر لیتے دیکھئے بلکل وہ تو کمپلیٹ ہوئی جائے گا اس میں کیا ہے کہ جب ہم سماج کے اندر نکلتے ہیں تو سماج میں انیکوں مدے نکل کر کے آتے ہیں کسی تھانے میں چلے جو تو نیا مدہ ملتا ہے نشے کے اوپر انیکوں گاؤں کے سرپینچوں سے میری وارتہ لاب ہوئی میں نے ان سے کہا بھی بھی اس کے اوپر کمیٹی بنانی چاہیے آپ گاؤں کے مکھیہ ہو اور گاؤں کا مکھیہ سارے گاؤں نے ایک گاؤں کے اندر دس ہیار کی عبادی ہے تو تین چار ہیار ووٹ ہوتا ہے تو دس ہیار لوگوں نے آپ لوگوں کو چھنا ہے تو کم سے کم سبھی سرپینچوں کو مل کر کے ایک کمیٹی بنانی چاہیے اپنے گاؤں میں اپنے تھانے کے اندر سبھی ایسا چو سے ملنا ہوگا گاؤں میں ہمیں بلکل ایک پہرے کی طرح پہرہ ہی کے لگانا اپنے کچھ لوگوں کی جمعہ ہماری لگا دیں گے جن لوگوں کا نام نکل کر کے آئے گا تھانے کے اندر نام دون لوگوں کے اور سارے مل کر کے اگر سٹیپ نکلیں گے تو یہ اس نشے کو پر آپ کا کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایسے انیکوں مدے ہیں سطح کے اندر بیٹھے لوگوں نے گریب لوگوں کو دبانے کا کام کیا ہے کچھ ایسے نیتا لوگوں نے میں کسی کو نام نہیں لیتا لیکن ایسے گریب لوگوں کو دبانے کا کام کیا ہے جس کو پرماتما نے مارا ہے اس کو یہ نیتا لوگ بھی مارنے کا کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سہارا دنے کا کام ہم لوگ کریں گے سارے یوہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ایسے لوگوں کو سہارا دنے کا کام کریں گے تو پھر وہ وشے آگے یہ وشے ہے لوگوں نے ساتھ دیا ہے آپ کی ویچار دارہ کے ساتھ جو مل کر کے چلے ہیں تو ابھی ویدان سبا میں بھی جو آپ کی ویچار دارہ کا سپورٹ کریں سماتھن کریں گے دیکھو جی میں تو پہلے بھی کہتا ہوں بھی یوہ ساتھیوں سے مل کر کے باتچت کی ہے وہی جو فیصلہ کریں گے اور جلوری بھی نہیں ہے بھی سنیل کبیرہ کوئی لڑ رہے ہیں وہ کسی اور کا نام رکھ دیں گے داپا اس کے ساتھ سارے مل کر کھڑے ہو جائیں گے ہمارے کوئی من میں پاپ نہیں ہے ہمیں یہ نہیں ہے بھی سنیل کبیرہ کوئی نیتہ بننا ہے ہمارے من میں بالکل پاپ نہیں ہے جیسے پچار سو پانچ سو لڑکے یہ ہیں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو محنت کر رہے ہیں تو جو سارے مل کر کے فیصلہ کریں گے منجور ہے کوئی جیروری نہیں ہے بھی ٹھیک ہے کسی اور کا نام آتے تو کسی اور کو کھڑا کر دیں گے سنیل کبیرہ کا نام ہے کہ رانیہ میں اگر مددوں کی بات کریں تو رانیہ میں مددے ایسے کیا کہیں جن کو ادھار بنا کر کے جن کے بیس پر چناؤ لڑا جانا ہے دیکھیں میں نے ایک ویشہ چھوٹا سا کہا آپ سے آپ تھوڑا پیچھے جا کر دیکھنا بھی کچھ نیتا لوگوں دورا گریبوں کو دبانے کا کام کیا گیا ہے اور سب سے بڑا مددہ جو سب سے بڑی کمی وہ پرشاسن نے اگر ایک مجدور نے اپنے مجدور کی کوپی بھی بنوانی ہے اس میں بھی دکت آ رہی ہے سرکار سہولت دیتی ہے سرکار فیسلیٹی دیتی ہے سرکار پیسہ دیتی ہے لیکن اس کو نیچے اس طریقے سے لگایا نہیں جاتا مجدور کو کہ مجدور کی کوپی بنوانی ہے اس کے لیے دو دو مہنے تین تین مہنے ویٹ کرنا پڑتا ہے یہ جو پرشاسنک لوگ ہیں یہ لوگ چکر کٹواتے رہتے ہیں اگر جیب میں کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ دیکھو آنکڑا نکلوا کر کے یہ سارا آپ پتر کر بھائی ہو آپ دیکھو آنکڑا نکلوا کر کے کچھ لوگوں نے تین تین مہنے ہو گیا مجدور کی کوپی کروانے کے لیے یہ ایک بلکل بیسک بات ہے تو اس کوپی کو بھی بنوانے کے لیے اس کو تین تین مہنے لگ جاتے ہیں نکلتی نہیں جائی سائن نہیں کرتا کبھی کوئی افسر سائن نہیں کرتا تو یہ جو بیسک موتے ہیں یہ بلکل چھوٹے موتے ہیں کچھ لوگوں کی جو عمر ہے پینسر پینسر سال عمر ہو چکی ہے ان لوگوں کی پینشن ہی بنی آج بھی اس وشیہ کو پر چرچہ ہوئی آج بھی کریٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر آج بھی اسی وشیہ کو پر میں نے باچت کی میں نے کہا بھی ان کی بسر سال عمر ہوگی سارے ڈوکومنٹ پورے ہیں کیوں نہیں آج میں اس بندے کی مطلب پینشن بن رہی سارے وشیہ ہوئی آج انہوں نے پھر اپنی فارمالٹی کی کچھ ڈوکومنٹ نکالے سائن کروائے یہ جھوڑنا لیے کام کہ یہ آج کئی وشیہ ہے ٹھیک ہے بسر بسر سال عمر ہوگی پینشن نہیں بن رہی مزدور کی کوپی ہے سرکار سولت دے رہی ہے لیکن یہ کام ہو نہیں آ تو جو آج جنتہ کو جو جرورت ہے انہیں بیسک مددے ہیں چھوٹے چھوٹے مددے ہیں انہ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو سب سے بڑا نشے کا مددہ ہے اس کے اوپر تو سوسائٹی کو کام کرنا پڑے گا یہ شاسن پرشاسن کچھ اس سے امید رکھو گے تو وہ سب ویرت ہے ہمیں ہی کام کرنا پڑے گا ہمیں اپنی جمعہ واج کو سمجھنا پڑے گا ٹھیک ہے میری بات لوگوں کو کروی لگ سکتی ہے پولس والے کام نہیں کر رہے فلانا کام نہیں کر رہا سرکار کا دھیان نہیں ہے لیکن نہیں ہمیں ہی اس چیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا سوسائٹی کو ہی کام کرنا پڑے گا تب ہی جا کر کہ یہ سمجھ کے اندر صدار ہوگا یہ سمجھ کی برائی ہے یہ سمجھ کے لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا جلہ پریسیس ادسیہ آپ رہے ہیں آپ کی درم پتنی ہے کام دام آپ بھی سموال رہے ہیں تو جو لوگوں سے باعدے کیے تھے کیا وہ پورے کر پائے ہیں آپ کتنے پورے اب تک جو ہے وہ کر پائے ہیں کیونکہ پرشاسن کا سرکار کا آپ نے ابھی کہا کہ کام نہیں کر رہا ہے آپ نے اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا بھی دیا تھا اس کے باوجود بھی کچھ سمجھ سے سمجھ سے ہیں سمجھ دان کروا پائے ہیں آپ دیکھئے میں نے کچھ کام ہمارے چیرمن صاحب کو دیئے تھے ان میں سے کچھ کام ہوئے ہیں اور کچھ کام ابھی صرف کاغجوں میں ہی پڑے ہیں میری پچھلے دنوں بھی چیرمن صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی اور شریع ابی جی چوٹالا ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی بھی ہمارے کام نہیں ہو رہے اور ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں بھی آپ ہمارے کام کروا ہو تو انہوں نے کہا ہے بھی آپ کے کام ہوئیں گے آپ کا کوئی کام نہیں رکھے گا انہوں نے کہا ہے اور جو ہماری پروسیڈنگ وہ بک ہے اس بک کے اندر ہم نے سارے کام نوٹ کروایا ہوئے ہیں اور کچھ کام ہمارے ہوئے بھی ہیں لیکن جو ہم اپیکشی تھے وہ کام نہیں ہوئے نہیں ہو پائے لیکن اس کے علاوہ جنتہ سے جو ہم نے وعدے کیے تھے بھی دیکھیں سب سے بڑا وعدہ تو یہی ہے ہم جنتہ کے مطلب ہمیں سب سے جو میرا سب سے بڑا وعدہ وہ یہ تھا بھی آپ لوگوں نے ایک ہمارے اوپر ٹیگ لگا رکھا ہے بھی جنتہ نیتہ بن جاتا ہے اس کے بعد آدمی شکل ہی نہیں دکھاتا اس کے بعد آدمی آتا ہی نہیں تو میں سخدوک کا ہر گام کے اندر سخدوک کا ساتھی ہوں جس گام میں بھی مطلب مجھے پتا چلتا ہے میں اس گام میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میں جنتہ نے مجھے بنایا میں جنتہ کے بیچ میں ہوں مجھے یہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے جنتہ نے مجھے بنایا جنتہ کے بیچ میں ہوں جنتہ کا سکدوک کا ساتھی ہوں اور اس کے ساتھ جو کام ہے جو بیسک کام ہے اس میں ہمارے سے جتنی کوشش ہوتی ہے ہم اپنی کوشش سے کروانے کا کام گاؤں گاؤں آپ جار ہیں آپ نے ابھی بتایا کہ جن سمپرہ کا بیان آپ کا لگاتار جاری ہے تو گاؤں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں بھاجپا سے کتنے کھفا ہیں ان ایلو سے بھی پرتیشی ہیں ارجن چوٹالا آپ کے سامنے رانیا میں اور ادھر بھاجپا سے اگر بات کریں تو گوبند کانڈا چودری رنجیت سنگھ کا بھی نام لگاتا چل رہا ہے کہ وہ بھی پرتیشی بننے کی دوڑ میں ہے کونگریس کا بھی ماحول ابھی بتایا جا رہا ہے اور کونگریس کے بھی ستائیس اٹھائیس پرتیشی ہیں تو کہاں مقابلہ آپ مانتے ہیں دیکھئے سب سے بڑا مقابلہ تو تو میدان میں آنا یہی سب سے بڑا مقابلہ ہے ہار جیت ان چیزوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہمیں تو نہ ہار کا کوئی دکھ رہتا ہے نہ ہی کوئی جیت کی خوشی ہوتی ہے ہم تو صدارا اپنا سسٹم ہے اور اپنے کوئی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا میدان میں آنا یہی سب سے بڑا مقابلہ ہے اور جو بڑے بڑے خود کو دھرندر کہتے ہیں اگر میدان میں آئیں گے تو دھرندروں کو دھونے کا کام کر دیں گے اور اتنا جلدی یہ نہیں رہے گا فلی کمپیٹیشن رہے گا رانیاں میں فل کمپیٹیشن رہے گا کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہر کسی کے پچیس تیس تیس گام پورے کور ہیں لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو لے کر کے یا جو آپ کے ویرود میں جو لوگ کھڑے ہیں ویپکشی پارٹیوں کے لوگ کھڑے ہیں ان کو لے کر کے لوگوں کے کیا رائے ہیں آپ کے سامنے کیا رکھتے ہیں دیکھئے جو پوروں میں نیتا لوگ رہے ہیں منتری لوگ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ان کا تو سپڑا صاف ہے انہوں نے دراتل پہ دیان نہیں دیا اور جب آدمی کا اہنکار اپنے چرم پہ ہوتا ہے تو اس سمیں اس کا پتن ہوتا ہی ہوتا ہے تو ان کا تو کچھ نہیں بڑھنے بٹی جنے والا ان کا کچھ نہیں بٹی جے گا اور باقی سبھی جیسے جنتا کے بیچ میں جا رہے ہیں تو باقی جو ادھر لوگ رہیں گے ان کے بیچ میں آپسی کمپیٹیشن رہے گا اگر کوئی اجاد امید ورگ بھی آتا ہے تو فولی کمپیٹیشن رہے گا ہر کسی کا بیس ہے ایکشلی کیا پارٹی کیا ہے پارٹی کا مطلب یہ بھی دس دس پندرہ پندرہ کارہ کرتا ہر گام میں ہونا آج کل جو اجاد امید ورگ آتا ہے تو اس کا وہ اپنی تیاری کر کے آ رہا ہے اس نے بھی اپنے گھر گام کے اندر پانچ پانچ دس دس بندے ساتھی اور جو اس کے اپنے پچیس تیس گام ہوتے ہیں انہوں نے جو نجدیک کی ہوتے ہیں تو ان گاؤں میں تو ہر بندے کی پکڑ رہتی رہتی ہے باتاکہ سب ہی گاؤں میں ہر کسی کے پاس پانچ دس دس بندے ہیں چناؤ اسی حساب سے لڑا جائے گا یہ سب ہی کے لیے برابر ہے ایک لیو چناؤ ہے سب برابر ہیں اور ہر جیت کا جو مارجن رہے گا وہ بھی کمی رہے گا ابھی سنیل جی آخری سوال کروں گا چرچہ چل رہے گی سنیل کبیرہ جو ہے وہ بھارتے جنتہ پارٹی سے پرتیشی بن کے آ سکتے ہیں اس میں کتنے سچائی کیا کچھ کہنا چاہے گا دیکھیں اس کے اوپر میں اس کے بیچ میں میں جیدہ نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سا اور اگر بڑھ جاؤں گا تو اس کے اوپر کئی مدے بن جائیں گے ٹھیک ہے نہیں تو ابھی آپ نے ایک سوال چھوڑا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی کئی مدے بنیں گے میں دیکھ لینے آپ جیسے ویڈیو چلا ہوگے اس کے اوپر بھی کئی چیزیں آئیں گی تو اس کے بیچ میں جیدہ نہیں جاؤں گا بہت جلد ہی یہ تیع کر دیں گے سب ہی یوہ ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ ہے اس میں یہ سب فائنل کر دیں گے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور بہت جلد یہ فینسلہ ہم لے لیں گے ٹھیک ہے مطلب کہ آپ اپنی یوہ ٹیم کے ساتھ جو آپ کے جلدہ پریشت میں جیس ٹیم نے ساتھ دیا تھا اس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہی آگے کا فیصلہ کریں ہماری ٹیم بہت آگے بڑی ہے پہلے ہمارے پاس بیس کو گام تھے اس کے علاوہ اب جو رانیا کے ہلکے کے گام ہیں ان میں کافی گاموں کو ہم نے کور کیا ہے دو تھڑ ہے بنگی ڈھانی ہے موزدین ہے نانکپور ہے سلا اور اپنا منگالا ہے ایسے اور بھی کافی گام ہیں پروپر رانیا ہے پران رانیا کے اندر پروپر ہم نے محلے وائز اپنا وہاں اپنی پاکڑا بنائی ہے تو اس طریقے سے ہم نے پہلے سے بہت زیادہ گین کر چکے ہیں اچھی ہمارا جو سرکل ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے اور سب ہی دوستوں کے ساتھ اسی صاحب سے مل کر کے برکل لیں گے شکریہ شکریہ سنیل جی باتشت کے لیے تو یہ سنیل کبیرہ وہی پرتیشی ہیں جو یہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ تو نہیں ہوں لیکن بھگت سنگھ کی وچاردارہ سے سروکار رکھتا ہوں اور اسی وچاردارہ کو آگے لے کر کے سنیل کبیرہ نے جلہ پریشت کا الیکشن لڑا اور جلہ پریشت کا الیکشن جیتے اور اسی وچاردارہ کو لے کر کے اب رانیاں ویدان سبا کے چناؤ کے اندر چناؤے میدان میں ہیں کھر اس میں کیا کچھ رہتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا اور اس ویدان سبا چناؤ میں اگر بات کریں تو سنیل کبیرہ کا سامنا جو وہ بڑے بڑے دھرندروں سے ہونے والا ہے جن کا رازنیتی رازنیتک میدان سے جن کی پیدائشی رازنیتک میدان ہے رازنیتی ہے تو وہاں سے ان لوگوں سے ان نیتاؤں سے جو وہ سنیل کبیرہ کا سامنا ہونے والا ہے کیا سنیل کبیرہ نے ایک صاف تو کر دیا ہے کہ چناؤ لڑنا ہی لڑنا ہے ہر حالت میں چناؤ لڑنا ہے کسی پارٹی سے چناؤ لڑیں گے یا پھر نردلیا لڑیں گے وہ ابھی آنے والے سامنے میں پتے جو وہ کھولنے والے ہیں اب پتے کب کھولیں گے جب تمام پارٹیاں اپنے پرتیاشی گوشید کر دے گی اس میں سے یا تو سنیل کبیرہ کا نام کسی نے کسی پارٹی میں آ جائے گا اگر نہیں آتا ہے تو سنیل کبیرہ جو اس کے بعد اپنا حکم کا جو پتہ ہے وہ کھولنے والے ہیں کھیر آنے والے سامنے میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن پھر حال اگر بات کریں اور سنیل کبیرہ کے اس انٹرویو کو لے کر کے اور ان کی ویچاردارہ کو لے کر کے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائے گا اور آنے والے سامنے میں کیا کچھ سنیل کبیرہ پتے کھولتے امید کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر جو وہ دیکھنے کو ملے گا اور کوشش بھی یہی کریں گے کہ اسی چینل پر آپ کو ہم لوگ جو وہ دکھائیں خیر آپ اپنی رائے جو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا